1912 میں ٹائٹانک نام کا جہاز اٹلانٹک ساغر میں ڈوب گیا ٹائٹانک کو لے کر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دور میں ٹائٹانک دنیا کا سب سے بڑا اور آدھونک جہاز تھا اس حادثے میں پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی خیر آج اس بات کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ٹائٹانک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے 18 جون کو اتری اٹلانٹک سی میں ایک تورس سبمرین اتری جو اب تک لا پتا ہے بیٹے دو دنوں سے پرتال جاری ہے لیکن سبمرین سے جڑا کوئی بھی سراغ نہیں ملا ہے اور نہ ہی اس میں موجود ایک پائلٹ اور چار ٹورسٹ کا کوئی جانکاری ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ 3800 میٹر کی گہرائی میں کہاں دفن ہو گئی یہ ٹورس سبمرین دیکھئے اس رپورٹ میں اٹلانٹک مہا ساغر میں 3800 میٹر کی گہرائی میں موجود ٹائٹانک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے ایک ٹورس سبمرین نیلے سمندر میں اتری اوسیان گیٹ نام کے اس سبمرین میں چار ٹورس سوار تھے اس کے علاوہ ایک پائلٹ موجود تھا لیکن اٹلانٹک مہا ساغر میں اترنے کے قریب پونے دو گھنٹے بعد ہی ٹورسٹ پندوبی کا سمپر کنٹرول روم سے ٹوٹ گیا اور پھر خبر آئی کہ ٹائٹانک ملبا دکھانے کے لیے جو پندوبی سمندر میں اتری وہ اچانک گائد ہو گئی پیتے دو دنوں سے سبمرین لاپتا ہے نہ ہی سبمرین کی لوکیشن کا پتا چل پایا ہے اور نہ ہی سبمرین میں موجود لوگوں سے کسی طرح کا سمپرک ہو پایا ہے ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ٹائٹانک ملبے کو دکھانے والی ٹورس سبمرین آخر کہاں مسنگ ہو گئی کیا نیلی سمندر میں اس سبمرین کی جل سمادھی ہو گئی یا پھر ٹائٹانک کی طرح ٹورس سبمرین بھی کسی حادثے کا شکار ہو گئی آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ٹائٹانک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے ٹورس پندوبی میں سوار ہونے کے لیے چار لوگوں نے قریب دو کروڑ سے زیادہ کی رقم خرچ کی تھی دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ چار ٹورس میں سے ایک بھرٹینی ارمپتی ہامش ہارڈنگ بھی تھے بس پھر کیا اس خبر کے سامنے آنے کے ساتھ ہی ہڑکم مچ گیا پندوبی کے ٹوپنے کی خبر پھیلتے ہی امریکہ اور کینیڈا نے تلاشی افیان شروع کر دیا آپ کو بتا دیں کہ 18 جون کو سینٹ جونز کے نیو فاؤنڈ لینگ سے ٹورس سبمرین سمندر میں اُتری سبمرین کو 640 کلومیٹر کی دوری تہہ کر ملبے تک پہنچنا تھا لیکن ایک گھنٹے 45 منٹ بات ہی سبمرین کا سمپرک ٹوٹ گیا کچھ اسی طرح ٹائٹنیک کا جہاز 10 اپریل 1912 کو سفر پر نکلا تھا اور 14 سے 15 اپریل کو اٹلانٹک مہا ساغر میں آئیس برگ سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا اس حادثے میں 1500 سے زیادہ لوگوں کی مات ہوئی تھی سال 1985 میں ٹائٹنیک کا ملبہ کھوجا گیا تھا ٹائٹنیک کا ملبہ تو مل گیا مگر دو دن سے زیادہ کا وقت ہو چلا ہے اب تک ٹورسٹ سبمرین کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پندوبی میں صرف 96 گھنڈے کی اوکسیجن کا سٹوریج ہے ایسے میں وقت پیتنے کے ساتھ ساتھ خطرہ پڑتا جا رہا ہے علاقی US اور کیندا کی طرف سے لگتار سرچ آپریشن جاری ہے ریسکیو ٹی میں لگتار اٹلانٹک مہا ساغر میں پندوبی کی تلاش میں جوٹی ہے سنار بوائے تک بھیجے گئے ہیں ائرکرافٹ کیریر تک کو لگایا گیا ہے لیکن اب تک ٹورسٹ پندوبی سے جڑا کوئی بھی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آیا ہے ایورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش